میں عجوی آخنا میں شروع دن کے ایک ہے کہ میں اگر کوئی قبیناں قرآن پاک سہرتے وقت کے کہہ کہ ڈاکٹر جلالی سنویئے کہ میں ایک ہے میں ایک کھانگا اگر کوئی قبیع کے سپران سہرتے رکھتے کہہ جاکٹر جلالی گھتاہ زارہ نہیں تو میں پھر بھی کمانگا ڈاکٹر جلالی گھتاہ زارہ نہیں کہ لو ٹائم بلے آشاہ آئے بھی کہا لیا آگ رکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ درود پاک پڑی السلام علیکم رسول اللہ اللہ وسلم رسول اللہ محمد وعلا لسیدنا محمد نبیش الامی وعلا ولده سید الشیخ عبدالقادر الجیلی وبارک وسلم اور سیازم بمن بے سرسا محمد دے قبل اے دی مدد کعبہ اے محمد دے وعبدالقادر المشعور اسمی وجد صاحب العین الکمالی تقبلنی ولا تردود سوالی ویسنی سیدی انظر بحالی گنج بکشی فیضِ عالم مذہرِ نورِ خدا ناقصانا فیرِ کامل کاملانا رہنما گنج بکشی آپ کی مشعور ہم پہ کر کرم کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرک شرم خاجہ امیر التیم علی قطبِ عالم پنا بحالِ ما غریبا ہوا خدا را یکنگا اللہ جللہ شانہو وعما نوالہو وعظم شانہو اس کی بارگاہ بے قسمنا میں اس کی ذات و صفات کے لائق حمد و سنہ اور بارگاہ سرورِ کونین میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد حاضرین مجلس برادرانِ اسلام آج کا یہ فروبرام لبھائک اسلام کانفرنس کے عنوان سے انعقاد وزیر ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں ہمیشہ اسلام کا وفادار رکھیں مجھے قبل اتنے مقررین نے خطابات فرمائے ان میں سے چند کی خطابات میں نے سنیں میں کوئی لمبی چوڑی تغریر نہیں کر رہا جو آل سنت کے اندر استعراب ہے کہ فلان بندہ فلان طرف سلا گیا اب کیا بنے گا تو میں صرف اس کے استعراب کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جس عقیدے پہ ہیں وہ عقیدہ حق اہل سنت والجماعت ہے یہ عقیدہ حق ہے اور حق کسی بندے کا محتاج نہیں ہوتا تو کہاں سمجھا رہی کونوں جنہوں میں سمجھانا چاہنا اللہ کرے انہوں میں سمجھا جائے حق کسی بندے کا محتاج نہیں ہوتا اور جو کسی کا محتاج ہو وہ حق نہیں ہوتا حق صرف اللہ رسول کا محتاج ہوتا ہے کسی کے آنے کسی کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے اور میں تو بلکہ یہ بات کہتا ہوں اورے شرے صدر کے ساتھ اور اپنے بزرگوں کی روحانی توجہات کے ساتھ جو بندہ اپنے عبا و اجداد کے عقائد سے ہٹ جائے مذہب سے ہٹ جائے نظریہ سے ہٹ جائے یہ بات سمجھ لیں کہ اس کا فیض سلب ہو چکا ہے اس کی روحانیت ختم ہو گئی جو بندہ یہ کہے کہ میں اپنا تعرف خود ہوں کوئی میرے باپ کا نام لے کے میرا تعرف نہ کروائے وہ اسی طرح پھنڈی جا کے دھکے کھاتا ہے اور جو یہ کہے کہ میری حصت میرے اکابر کی وجہ سے ہے وہ ہر تم عقیدہ سنت پہ قائم رہت ہے میرے اپنا جی حضور حضرت میاں غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی کی ابھی بات میں جس جلسے پہ گیا تھا وہاں مجھے ایک مندے نے سنائی عام عقیدہ سنت کے اندر اتنے مضبوط اور متشدد کیوں ہیں ہمیں ہمارے بزرگوں نے صدق پڑھایا پترا اسے پات عقیدہ دے کرو لکمہ نہیں کھانا عرض کی کی حضور وجہ کیا ہے فرمایا ایک لکمے سے سالوں کی روحانیت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اور جو لکمہ کھانے اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جو جب ہمارے اس کا کیا عشر ہوتا میرے اپنا جی حضور عرض امیہ غلام دستگیر رحمت اللہ تعالی اللہ آپ تشریف لے گئے پیپل والا ہے یہ موڑ کھننا سے آگے وہاں پہ آپ تشریف لے گئے تو بیلی مٹھائی لے کے آئے برفی وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی جب آپ نے تھوڑی سی تلی برفی کی موں میں ڈالی تو عرض کیا گیا حضور یہ فلان دکان سے آئی ہے وہ دکان رافی کی تھی آپ نے اسی وقت اس کو موڑ سے انگلی ڈال کے نکال کے تھوک دیا اور فرمایا ہم رافی کی دکان سے آنے والی برفی نہیں کھائے گئے پہلوں تسی آنے دے رہے ہو میرے کو پیسے لے کے حجامت بنو آل ہے پہنسے موقع کے جہاں پہ جامت بنان توڑ گئے ہو پہن میں نہیں پتا حجامت بنان گئے ہو یا بنوان گئے ہو میں نے جو کیا پہ سننا وہاں ہو لے تو آڑی حجامت پہ ہی بن دی ہے اوہ بیلا یاد کرو جو تسی بیٹھے اندرس ہوتے نعرہ لگتا سی سنیوں کا شہن شاہ تی اگہ تسی آپ پہی بولنے سنیوں کا شہن شاہ وہ بے حجامت آشاہ میں نے وہاں جیسا میں نے تقریر نہ کرنے پھر تو انہوں سینسر لانے پیٹھ کے تقریر دے چھو تمہاشا بڑھ گیا جین جیہا نامو نامتھ ہیں تے جین پاکو لتھا شر بھی کٹا کے آئے ہو نال دماغ بھی کٹا ہے ہاں 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 تیمہ آگ نیتھا تھے بھوچہ پر آئے تو انہوں پہتا ہی نہیں لگنا پیانے نیم آگتا ماری گئی ہے تو ہاں بھئٹھا بھولیں کتا ہنو کے رہے پاسے لائے کے تو روپی آئے ہاں 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 میں سمجھنا فیضے پیر سید جلال الدین شاہ دا مجھر پیر سید مجھر قنیون شاہ ساہور اور انہ دو بعد فیضے پیر سید جلال الدین شاہ دا مجھر پیر سید نمید الحسن شاہ ماملہ دوتے تھے لے انہیں دینے کوئی نہیں سارے سیدھے ہو جانگے لیکن نیڑی روحانیہ دکھا لے ہو اپنے پلے پائی رکھو ہاتھ نہیں چھڑنا فاکت کی یہ عقیدہ یاد سننا اللہ قرآن کی فرمانے سورہ راستار میں آیا تھے فَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَيَمْقُسُ فِي الْعَرْبِ قَدْعَا لِكَ يَنْفُ اللَّهُ الْعَرْبِ سَالُ اوہ چھاگ نہیں رہی تھی خواہ نہیں پتہ لگا چھاگے جھاگ نہیں رہتی خواہو مادنیت کی جہاگ ہو پیتل تامتا سوڑا چاندی کو پیگلاتے ہوگے جھاگ بڑھیں وہ جھاگ مادنیت کی صورت میں پیتل سوڑے تامتے چاندی کے اوپر جو آنے والی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سوڑا سوڑا رہتا ہے لوگ سمجھتے سانے ہیں پھر واقعی پتہ نہیں ہے نا سیدہ دارہ پاک نا لقیدت ہے حالے کئی سوچے چپے سان سیدہ دارہ پاک نا بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے اس وستے لگے رہے جس دن تا جاکے جب پھر پائے رہے نا سوڑا رہاں دی غلط فامی دور ہو گئی تیچاگے قدومن دی پتا جتے پانی بابا ڈکے نا بابا نہیں سمجھائی تو جتے پانی زیادہ ڈکے نا زیادہ وہ تھے چاگ بڑھ دی ہے تیچے ڈال رہا تھا پانی ڈکے وہ تھے بھی چاگ بڑھ دی ہے تیچاگ موک جانی ہے یہ چاگ ختم ہو جانی ہے چاگ نہیں رہی دی اللہ نے فرمایا چاگے عقیدہ اگر سنت تو ہٹ کے جاؤ گے تیچاگے عقیدہ اگر سنت پہ بھیچے ہو گے اگر چاڑے شاڑی تیرا سکر باقی لگے چاک چھاڑ کے باقی رہے والیاں میں نے انہوں تے حیران کیا ہوں دی یہ تیریاں تغریرہ سوڑ سوڑ کے میں کوٹل شریف تھے ساوزادہ ہون دیا والے نہ تیرے نا گال پہ کرنا میں حالیں اگری گال نہیں پہ کرتا خاجہ امیر اپنی بلی انہوں تسی جان دے آپ دا نام پاکی پاک بھی چوکٹیا جائے کہ سلسلہ طریقت رہتا ہی نہیں خواہو پیر صلیر جلال عدیم شاہ صاحب آڑ خواہو نور گنجے کر آڑ خواہو دے پیرے کے لانی ہور اے سارے نے فیضی آفتہ حضرت شیر ربانی دے اے شیر ربانی نے فیضی آفتہ میرے خاجہ باجہ بابا امیر اپنی دے تسی سلسلہ اور طریقہ تم اگر جان دے ہو امریکل کن کھوڑ کے سن لو میں کوئنوں نزیت پیاد کرنا اور حضور دی عدیس پی عمل پیاد کرنا کہ ظالم ہوئے بھائی پھر بھی مدد کرو مظلوم ہوئے بھائی پھر بھی مدد کرو میں مدد بھی کرنا اے نانو جبھے نا مار اے جہنمے جلے جا ساری وہاں پہ سا جا جلالہ دین شادہ قدمہ کے چیوڑ کے کافی منگ لے جنت میں جائے گی میں عجبی آخنا میں شروع دن کے ایک ہے کہ میں اگر کوئی قوینام قرآن بہت سارتے وقت کے کہہ کہ دکٹر جلالی سنیئے کہ میں ایک ہمیں ایک کھانگا اگر کوئی قویق ایک سپران سیرتے رکھ کے کہہ دکٹر جلالی گھتر آخے زاران نہیں تو میں فیر بھی کمانگا دکٹر جلالی گھتر آخے زاران نہیں کہ نکتہ ہم ملے آشاہ آئے بھی کہا لیاد رکھو جیڑا اپنے آباد نقشے قدم دور جینا ناو آل رہیدہ ہے ناو احم رہیدہ جیڑا اپنے با بابا احمد نقشے قدم تو ہٹ جائے افکار تو ہٹ جائے نظریات تو ہٹ جائے ناو آل بے چویندہ ہے ناو آل بے چویندہ ہے آلہ رہا ہم ہوئے علماء جاڑ دے ہم آشاہ بن گیا مرنا نہیں جائے میں آخرہ پہ آتا ہوں ان آگ چھڑو بغش چھڑو حسد چھڑو کینا چھڑو تیرا اکنونا کو پانچ کومنٹ باس میرا مشورہ مان لو پانچ کومنٹ کلیاں بے آکے تے سوچو اور اپنے ضمیر کو لو پچھو اگر زندہ آتے حالے تک تیہ در تیہ ڈالر نہیں آئے تھے اگر ضمیر زندہ آئے تے کلیاں بے آکے ان کو پچھو دکٹر جلالی نے گستاخی کی تھی ہے یہ ذرا برابر بھی زندہ آیا نا تے اسے بھی لے جواب دے گا جلالی گستاخ زہرہ نہیں اگر اس جملے تھے کئی علمانوں اختلاف کے غیر مناسبے غیر مناسب اگر کوئی گل کر دا ہے اسی ہوتی غیر مناسبی ہے دور کرنے واسے تیارہ پہ ڈاکٹر جلالی گستاخ زہرہ ماشاءاللہ کے دو بندے چربی کڑا کے آئے نے ایک پرسوں بیٹھا سی گورنر دنال انہوں بچارے انہوں اٹینڈ ہو دی ہوئی ہے یہ میرا خیال ہے اگر کل دماغ دیا کوئی ساڑی بھی خامیہ بھی اسی جا کے انہوں ملے نہیں انہوں دسیا جانا بھی گستاخی کی انہوں دی ہے وہ دنال سجبہ سے بیٹھا ہے وہ پہلوں میں انہوں دا چربی دا ڈرام میں تو وہ چربی کے ڈاہائے ہیں تاہر دشرفی دیکھا بے پاس ہے وہ بات ساہی مسجد ہے امام کے ایک اور بھی بیٹھا ہے دو ترہ ساٹھے بھی چھو میٹر ڈو بیٹھے ہیں جنہاں لیبل ساٹھے دل آیا ہے تاہر پلید غلیز رزیل کمین دنی دا تکڑے آتے تکڑے تختے سکندری پر وہ تھوٹے نہیں تو جو کھا محل کٹ کر لیں گا کارون تو مریا نہیں ہو کینے کوئی شورت چاہی رہی ہے کینے کوئی محل چاہی رہی ہے مرنے ہے خیر جنیوی شورت ہوئے مال ہوئے بینک بیلنس ہوئے ویزی ہونڈ ملکان دے دارے ہونڈ ملکان دے پاؤنڈ ہونڈ ڈالر ہونڈ ریال ہونڈ آخر موت مرنے ہیں پانچ کمینڈ نہ اپنی موت دا سوچ کے پانچ کمینڈ صرف اے اے موت دا سوچ کے نا اپنے نفس دا محاسبہ کرو ایٹو اللہ جڑا آل سنت نالغداری کرن لگیا ہے عادرت ایمام احمد ریضان فاضل بھر علی شریف اسی سلام کرنے احمد ریضان ہوں اور اسی اس گلدے یقین رکھنے ہیں کہ حقیدہ اہل سنت پہ پکے اور رہنمستے احمد ریضان الجنہ بھدے گا اور اے دے نال پینوں میں اے آخنا عقیدہ یا سنت قائم رہنمستے مجدد الفسانین الگی جنہ بھدے گا اے ساڑی اکابر فضل حق خیر آبادی اے نکنی کا ڈڈووں کو جا کے سکھرکی کرنے بھر دو سے یہ مشاہبتہ نہیں کیا ہے جی بڑا بڑا میں کیوں شیر ہے نا کوئی گول باقی رہے گا نہ چمن بہ جائے گا اے جڑے چمن دوسری بڑی ہو نا اس چمن بیدہ گھر کو اڈڑا ہے تے جی چو سی چاندے رو بھٹا عقیدہ سلامت روے تے چمن رضا بچھا جاؤ اے پیسے دی چمک ویک کے بھکڑا لے چمنانوں چھٹو اے اجڑے ہوئے گھائی لڑے میں پنجابی دیاں مسالہ منو تڑھا تڑھ پڑیاں ہوں دی جانے میں دینا نہیں پیا اے ساکھا حال ہے بڑیاں ہیں اے نا ڈاکٹر جلالی دینا پیر بھی ڈرتے نا کوئی نہیں ہوں دینا گالاں بڑیاں پڑیاں پڑیاں ادھر بڑیاں مڑیاں گدیاں آ لہے ہیں ادھر ہیٹ سانو وزیرے او کافی سانو اکھل لگا سی پہے کے کیسا اوہ نورو وہ آن دے بھی دوسری تو آڈے نا کوڑی ہیں ادھر بڑیاں کوڑیاں نے میں کیوں ایک مثال بڑی ہے مڑے دی مڑ گئی ماں تو کوئی نہیں لیندہ نا اوہ تگڑے دا مڑ گیاں کتا تو سہرہ پینڈ نہیں ستا تُسھی دیکھ دیو سجادہ نفیدینا جو بے کو بے بڑیاں کوٹھیناں کاناں پجاروں ڈاکٹر جلالی دا تصور اے دیکھوں کسے بڑے پیر دا پتر نہیں بڑے پیر دا پتر نہیں بڑے پیر دا مرید ہے نا مرید بھی ہے سنید نا سنید حلالی ہے پیر دا ٹکڑے کھا کے حرام نہیں بھیا کرتا حلال بھیا کرتا آئے گالی یاد رکھو آلے سنت کی زیادہ آلے سنت کی زیادہ آلے سنت کی زیادہ آئے تُسی نعرہ لائے کرو انارہ نا چھڑی آجے جسے ایک مندر ہی وجہتوں ساپ پتلا تو ڈنگے ٹڑ دے سب پانوں کوئی ڈینگنے ہوں دے آر آن آر پچھاتے نے چھگلان چھگلان دے سر سنگر ہی ہوں دے آرہ تبیر سید جلال الدین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے سنو محبت ہے اور نہ ٹکریل معلومی تیار نہیں کیتے اور نہ صوفی معلومی تیار کیتے میڑا گھر کوئی تاہیں جدو ہے تو تعارف جلال الدین سڈے ہے اسی میں انپا میں کتے ٹھوڑ جاں یہ سارا فیاد ہے میرے پاپا جی خاجہ امی ادین تھا یہ ہونا بھی نگاہ کرمیں میرے برادر اکبر تشریف فرمانے اسی دو میں سانڈی روٹی بند کر لیئے نا ساڈے مریدیں ناڈا کے لیئے ناڈے رہے اسی کیوں ہاں میرے آقا نے فرمایا اپنے مسلمان پر آنال ظلم ہوں دا بکھیاں وہ دے نال کھلو جاں اللہ تیرے بستے جنتے راہ سان فرما دے گا ناکٹر جلالی ناڈا ظلم ہو رہے ہیں اس بستے اسی جلالی نال کھڑے ہیں اور تینوں بھی بیان دے ہیں بندہ بھاڑے کوڑلہ شریف دے آستانے دا میں چوکی دار ہون دی اسی کی اتنا بھیانا وہاں پہ سا مقدرہ جی دہتی دے ایک جنہ نو چھٹ دے غلازت ہی غلازت ہے جیڑا بندہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتی براہ پر بھی بغز رکھتا ہے اوہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا اللہ حضرتی براہ رحمت اللہ تعالیٰ علمات شریف فرمانے میں طفل مکتبہ آپ کو پچھیا گیا مال علی بھی شان حضرت امیر محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوالے رات فرمایا تقابل ہی کوئی میں نہیں نہیں جو ملاکی ہو سیاست امیر محاویہ کا نعرہ کی لگا دیا وہ علی کے مقابلے میں چگہ لے دو آہ سواہ شاہ نہیں تو سواہ دیڈی پہریئے گڑی اڑ گئی یہ سیاست امیر محاویہ کا نعرہ سیاست مہدہ علی کے مقابلے میں نہیں لگایا گیا اور امیر محاویہ اور مال علی کا تقابل کرنے والا شان کے اطواب سے نازبی ہے یزیدی ہے علی علی ہے پکڑ کتے پاکے ساڑنا اس چاہو کے چھے امیر محاویہ نو کتے پاکے ساڑ کتیاں نو بھی پیڑے او نا کتیاں نو جب آپ دے مستے سیاست امیر محاویہ بناو لگا جننتی جننتی ہر صحابی اے نبی ہر صحابی اے نبی انسان بڑھو عقیدہ سنت مو پھیڑا نا لے لوگانا جب پھیڑا مارو مولا علی دی شان سبحان اللہ حضرت علی دی عظمت فضیل سبحان اللہ لیکن اے یاد رکھ افضل مولا ابو بکر صدیق ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ امام سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ نہو میرے آقا و مولا آپ نے مکدوب آشری میں مطالعہ کر دیا میں پڑیا روافہ نے ادراز کیتا آصف نور جہاں جڑے ارام تو ترموت کی تیارن او نا ادراز کیتا اے مجدد الفسانی شیخ احمد آندا ہے میں ابو بکر صدیق تو ہمی افضل ہو گیا کیونکہ آندا میں اس مقام پہ پہنچیا جس مقام صدیق ایک درد مقام تو کھو جا اگے مقام آئی وہاں میں مشاہدہ کیتا میں اتھے پہنچیا اتھے صدیق نہیں پہنچے اتھے مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی اندھے نے میں پہنچ گیا اے دعویٰ پہ کر دیا کہ میں ابو بکر صدیق میں ابو افضل ہوں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ لوں آپ تشریف لے آئے فرمایا تو پیار کرو تو میرے بارے جہاں گلہ میں سننے میرا بھی عقیدہ ہے کوئی علی علیہ ابو بکر صدیق کو افضل آکھے تو سننی نہیں ہو سکتا اور میری گل میں بڑی کھلے دے کہ میں آکھاں کہ میں ماجلہ ابو بکر صدیق کو افضل آکھاں میں آنما علی علیہ ابو بکر صدیق کو افضل آکھے اے سیاسی ہے اور روحانی بھی بانڈ کرنا لے درامیٹا جھٹ لو اے صوفی بھیا بول دا صوفی روحانی خلیفہ افضل بھی ابو بکر صدیق ہے سیاسی خلیفہ افضل بھی ابو بکر صدیق ہے تو سیئے کیڑیاں منڈا پہ کر دے سنی عقیدت قائم روح سجنو دعا مانگیا کرو یا اللہ اس عقیدتو ایک بال بلا برمی پیسے ناٹھئے اور ماں فیرے گال کرنا اے یاد رکھو حق اللہ رسول تو سیوا کسے نہ موتاج نہیں ہوں گا اللہ کسے نہ موتاج ہوگے وہ حق نہیں ہوں گا شخصیت ہوندیاں جاندیاں زیادہ ہوندیاں جاندیاں رہی دیاں جیڑا عقیدہ سنت چھڑ کے چلا جائے وہ دے موتے تھا کبھی نہ بڑا عقیدہ سنت چھڑ جائے اور اس حلدہ تاک بڑھا لے